چپٹر ون سنتیاغو نامی لڑکا شام کے وقت اپنے پالتو مویشیوں کے ساتھ چرچ پہنچا تو دھن لکا پھیل گیا تھا چرچ کی چھت پہلے ہی گر چکی تھی اور جہاں اشیاء مقدس رکھی جاتی تھی اس جگہ انجیر کا درخت اگایا تھا اس نے وہاں رات گزارنے کا فیصلہ کیا تمام بھیڑیں دروازے سے اندر آ چکی تھی پھر اس نے گیٹ کے سامنے کچھ لکڑی کے تختوں کے ذریعے رکاوٹ کھڑی کی تاکہ بھیڑیں رات میں باہر نہ جا سکے یہ علاقہ بھیڑیوں سے خالی تھا لیکن ایک دفعہ تاریکی میں ایک مویشی باہر نکل گیا تھا جس کی تلاش میں اس کا پورا دن لگا تھا اس نے اپنی کوٹ سے فرض صاف کیا اور اپنی حالیہ پڑھی ہوئی کتاب کا تکیہ بنا کر لیٹ گیا اس نے خود کلامی کی کہ وہ اب موٹی کتابوں کا مطالعہ کرے گا کیونکہ وہ کافے دنوں تک پڑھنے کے علاوہ ایک آرامدے تکیہ کے طور پر بھی استعمال میں لائی جا سکیں گی جس وقت اس کی آنکھ کھلی اس وقت کافی اندھیرہ تھا اور شکستہ چھت سے اسے ستارے دکھائی دے رہے تھے اس نے تھوڑی دیر اور سونے کا فیصلہ کیا جلد ہی اسے وہی خواب دکھائی دیا جسے وہ پچھلے ہفتے دیکھ چکا تھا خواب کے اختتام سے پہلے ہی وہ اٹھ گیا وہ گڑریوں والی چھڑی لے کر اٹھا تاکہ بھیڑوں کو بھی اٹھا دے تاہم اپنے خیال کو عملی جامعہ پہنانے سے پہلے ہی اس نے دیکھا کہ بھیڑیں جاگ چکی تھی یہ اس کا روز کا معمول تھا اور وہ پچھلے دو سالوں سے انہیں لیے کھانے اور پانی کی تلاش میں سرگردہ تھا بھیڑیں میرے ہر عمل سے باخوبی آگاہ ہیں اس نے سوچا مزید غور و فکر کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ خود بھی ان کی تمام حرکات و سکنات سے باخوبی واقف ہیں تمام بھیڑوں میں کچھ بھیڑیں اٹھنے میں سستی کا مظاہرہ کرتی تھی سنتیاغوں نے اپنی چھڑی سے یکے بعد دیکھرے ہر بھیڑ کا نام پکارا وہ جانتا تھا کہ جو کچھ ان سے کہتا ہے اسے بھیڑیں سمجھتی ہیں اسی لیے وہ اکثر کتاب کے کچھ حصے انہیں سنایا کرتا تھا یا پھر ان سے گڑریوں کے اکیلے بن اور خوشیوں کے مطالق باتیں کرتا تھا کبھی کبھی وہ ان چیزوں کا ذکر بھی کرتا جو راستے میں آنے والے گاؤں میں اس نے دیکھی تھی پچھلے چند دنوں سے وہ ان سے صرف ایک ہی بات کا ذکر کرتا تھا ایک لڑکی کی جس کا باپ تاجر تھا اور وہ اس گاؤں میں رہتی تھی جہاں وہ چار دنوں بعد پہنچنے والا تھا وہاں وہ ایک سال پہلے گیا تھا تاجر خوشک اشیا کی دکان کا مالک تھا اس کا یہ مطالبہ ہوا کرتا تھا کہ بھیڑوں کے بال اس کے اپنے سامنے اتارے جائیں تاکہ کوئی اس سے دھوکہ نہ کر سکے اس دکان کے مطالبہ اسے اس کے ایک دوست نے بتایا تھا اس لئے وہ اپنی بھیڑوں کے ساتھ وہاں گیا تھا موسیقی موسیقی